بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے فروٹ کو کٹ کر لیتے ہیں اپنے فروٹ کو کٹ کر لیں کیلے پر رمضان کے ہوئے ستائی نہیں میں کیلے چھل رہی ہوں اس کے بعد میں سیپ کٹ کروں گے سکریم ڈال کے سب چیزیں مکس اپ کر لیں کوئی اتنا مشکل پروسس نہیں ہے اگر آپ یہ گھر مہمان آرہے ہیں افطار میں آپ بنایں بہت اچھی بن جاتی ہے اس طرح سے فروٹ بھی کھائے جاتا ہے اگر الگ الگ ہم کریں تو فروٹ مشکل سے کچھ چھل کے کھاتا ہے آپ کی مرضی آپ باریک باریک کٹ کریں آپ کی مرضی آپ کو اسے موٹا موٹا کٹ سکتے ہیں ہم یہ سیپ چھل لیں گے اپنا آپ کی مرضی چھلکو سمیٹ ڈال سکتے ہیں تو چھلکے سمیٹ ڈال دیں آپ کی مرضی چھلکو اتار کے ڈال رہے ہیں آج کال سیپ اتنی مہنگے بھی ہیں لیکن پھر بھی ذرا سائی نہیں نکل رہے ہیں جوز بلکل ان میں ہے ہی نہیں اس طریقے سے آج ہونا یہ اپنا سیپ کو کٹ کر لیں اس کو باریک باریک پیسیز میں کٹ لیں باہر سے اتنی اچھے لگتے ہیں سیپ اتنی نکلتے ہیں اب ہم ان کو اس طریقے سے کٹ لیں بلکل کوئی سب اس کا زائر نہ کریں کیونکہ مہنگے سیپ ہیں سب ڈال دیں بس کسی طریقے سے بھی کٹ کر لیں بس سیپ بھی اس طریقے سے آج ہونا بس سیپ بھی اس طریقے سے آج ہونا باریک باریک ہے تھوڑا سا موٹے موٹے گار لئے تو بہت ہی خستوں سیپ ہیں اس طریقے سے سیپ میں کٹ لگا کے دیکھیں میں اس میں سیپ بھی کٹ لیا اب میں نے یہ ٹین کھول لیا تھا اس طریقے سے اب اس میں پہلے ہم نے فروٹ نکال کے ڈال لیتے یہ اوپر ڈیکوریشن کے لئے رکھ لیں آپ نے اگر زیادہ کونٹیٹی بنانی تو آپ یہ بڑھا والا ٹین اس کا لے لیں میں تو کم اس میں بنانی تھی تو اس وجہ سے میں یہ چھوٹا ٹین لیا اس میں سب یہ ہے کہ سب فروٹ آ سکتے ہیں اس ٹیم تو بس یہ کیلہ اور سیر بھی ڈال سکتے ہیں اور تو مجھے کوئی فروٹ نہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بعد جو ہے یہ ڈالنے کے بعد اگر ہم ابھی کریم ڈال لیں گے تو اگر کریم سے ہمیں لگے یہ تھوڑا سا ٹھیک سی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کا سیرپ ڈال لیں یا تھوڑا سا دودھ ڈال لیں اس میں تب بھی سیٹ ہو جائے گی اور اس کو تھوڑا سا میٹھا کرنے کے لئے آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ جو کوکٹیل کا سیرپ ہوتا ہے یہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو نکس کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے یہ چارٹ جو ہے وہ ڈی شاوٹ کر دی ہے یہ امید ہے آج آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہوگی یہ کریمی چارٹ کی آپ ضرور اپنے گھر میں بنائیں آپ بناتے ہوں گے میں سے تو یہ پتہ سب لوگ بناتے ہیں آج کل تو روزے ہیں اور سب کو یہ آتی ہے تو میں نے کہا چلو ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اب امید ہے آج آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آئی ہے لائک شیئر کمٹ کمٹ کریں اور دعا ہمیں یاد رکھیں اور ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ